نمشکار آداب کرائیم پیٹرول ستر کے اس نئے سیزن میں آپ سب کا سواگت ہے لاشیں لابارس لاشیں جن کی پہچان بن جاتی ہے محض ان پر لگائے گئے بلے کے نمبر جو ہر سال ٹھکانے لگائی جاتی ہیں لاشیں جو افشیش ہیں ان قتل کے کیسز کی جو گمنامی کی انتھی کلیوں میں دم توڑ گئی ہیں لاشیں ان لوگوں کی جن کا ٹھکانہ انجان ہے جن کی کہانی بے زربان ہے جن کا خاندان بے نشان ہے لاشیں ان لوگوں کی جن کا جیتے جی ایک نام تھا لیکن اس دنیا سے جاتے وقت وہ بے نام تھے ڈیڑھ لاکھیں نیلیش گل لے ارے میں کیا گنے انو سیٹ آپ بولنے دیڑ تو دیڑھی ہوں گے بولا جاتے بھاو ہاں کیش اٹھایا ریلیش جی بھاو بس لے کر ہی نکلا آؤں پورے ڈیڑھ ہے نا ہو بھاو ہا سن کل صوبے آفیس آنے سے پہلے بینک میں پیسے جمع کرتے ہوئے آنا سمجھا کیا سمجھا بھاؤ وہ ہی کروں رہا ٹھیک ہے موسیقی تیرا آگے تو سر وہ میرے بابا چپ ایک دم چپ دیکھ سچین تو پھر ایک بار یہاں آیا ہے نا تو تجھے تیری آئی کے ساتھ اندر ڈال دونا اور کےس ٹھوکوں گے تیرے باب کے ساتھ تم لوگ بھی شامل تو اس چوری میں چا نکل لیکن میرے بابا چور نہیں ہے آپ پلیس انہیں ڈھونڈ دیے حالو سے سمجھا رہا ہوں تم لوگوں کو کہ تلاج جاری ہے جہین سر جہین میرے بابا چوری نہیں کر سکتے وہ مجھ سے اور میری آئی سے بہت پیار کرتے آپ اندر جائیے میں دیکھ لوں میں سے یہی ہے ان لوگوں کا چکر ایسی ناٹک چل رہا ہے سر پہلے اس کی ماں آتی تھی اب تین سال سے یہ آنے لگایا چلی کر دوڑے دیکھو کیا ہو سر دیکھ لڑکے کان کھول کے سن لے تیرے آئے اور تو مانے یا نہیں مانے لیکن یہ سچنی بدلے گا کی تیرے باب چور ہے نہیں سہاب ابھی تک اچھے سے بولتے آئے ہوں پرورنی سمجھ لے سچن یہ لاشٹ ورننگ دے رہا ہوں تلاش کا جنون سوار تھا ایک بیٹے پر اپنے پتا کو ڈھونڈنے کا نو سال بیچ چکے تھے اور نلیش پاٹھک کی کوئی خبر نہیں آئی تھی نلیش کا کیس مانو خاموشی میں کھول گیا تھا نلیش پاٹھک کا کیس ایک مسنگ کمپلینٹ کی طرح سے درجی نہیں ہوا تھا نلیش کے مالک جہدیو رانہ ڈے نے اس پر آروپ لگایا تھا کہ نلیش اس کے ڈیڑھ لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا ہے بلو ارتی کہا تمہارا پتی نلیش پاٹھک سب کتنی بار بولو میں نہیں جانتی کل رات سے سچن کے بابا گھر نہیں آئے پھر تو خود جان نکلی جاری ہے یہ ایسے نہیں بولے گی اندر کو رہے سے سب ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ کتنی بار تو آپ کے پیسے اٹھائے میرے پتی نے کبھی بھی ایک پیسہ ادھر کا ادھر ہوا کیا بڑی رکم کنتظار کر رہا تھا سالا پہلے میرا بھروسہ جیتا پھر سعی ٹائم پر بار کر کے او سائر میری مانو تو نلیش کے گاؤں ایک ٹیم بھیجو وہیں کہیں بیٹھا ہوگا چھپ کر چور سالا آئی چالی میں سب کہہ رہے ہیں کہ تیرے بابا چور ہے نہیں بیٹا ایسا مت سوچ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں تیرے بابا چور نہیں ہو سکتے تو فرے بابا کہاں گئے گھر کیوں نہیں آئے مجھے نہیں پتا بیٹا مجھے سچ میں نہیں پتا سچن تجھے پتے میری آئی کیا بول رہے تھی کیا آئی بول رہے تھی کہ تیرے بابا نے پیسے چورا ہے اور بھاگ کر کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لی تیرے بابا چور ہے اچھا تو تو ہی بتا نا تیرے بابا واپس کیوں نہیں آئے میرے بابا کے بارے میں ایسے مت بول وہ مجھے میری آئی کو چھوڑ نہیں سکتے سمجھا اچھا تو تو ہی بتا نا تیرے بابا واپس کیوں نہیں آئے کہاں تیرے بابا بابین بھاو بن گئی آپ کے بائی آپ ٹھکتے چلے گی ٹھکتے چٹنے ٹھکتے چý ٹھکتےTIN ٹھکتے processo ٹھکتے دور ٹھکتے پھا ٹھکتے پھین ٹھکتے موجود موسیقی موسیقی ہاں کومن بول دیا بابو لڑکی جوتی آج بھی گھر سے نکلی لیکن پھرچہ کالیج نہیں گئی وہی سرنگار بڑی گئی ہاں دیا بابو دیا بابو دیا سن کومن اس جوتی پہا ہے نا فیلڈنگ اور ٹائٹ کر ہر دن کالیج جانے کی بجائے اُس گھر میں جا رہی ہے کچھ تو لوچا ہے اُس گھر میں مجھے پوری ڈیٹیل دے اُدھر کا دیا ہاں صاحب آتا ہوں سر اس لڑکے سچین کا باپ نیلیش پاٹک اس کی کوئی مسنگ ریپورٹ درج نہیں ہوئی تھی دراصل وہ مسنگ ہوا ہی نہیں تھا سر نو سال پورانا کیس ہے یہ نیلیش اپنے مالک جائدیو رانہڈے کا ڈیل لاکھ رپا لیکر فرار ہو گیا تھا ہم نے کافی ڈھونا سر لیکن یہ ہاتھ ہی نہیں لگا اور کیس آنسلجائی رہ گیا پیسے سر نو سال پہلے ڈیڑھ لے لاکھ روپے کافی مائنے رکھتے تھے خان فیملی سے زیادہ مائنے تو نہیں رکھ سکتے لڑکا لگاتار انکوائری کر رہا ہے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس کا پیسہ چول نہیں تھا سر ویسے تو کوئی حسٹی نہیں تھی لیکن شاہد ایک ساتھ اتنا پیسہ دیکھ کر فسل گیا ہوگا ہزلا تو بھر گرا کہا نو سال تک کوئی نام و نشان نہیں اگر وہ مان لے کہ پیسہ لے کر بھی فرار ہوا ہے تو ابھی تک اس کی کوئی خبر کیوں نہیں ملی ایک کام کرو تابا جی لڑکے کو لاؤ بے اس سے بات کرتا ٹھیک ہے سر سچین بیٹا میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے میں نکلتی ہوں تو پھر تھا نہیں گیا تھا ہمیں بھولانا ہوگا انہیں سچین تیرے بابا واپس نہیں آئیں گے تو انہیں خود بولنا دو ہمیں سامنے آ کر پیٹا آج تک نہیں آئے تو اب کیا آئیں گے آئی بابا ہمیں کبھی نہیں بھولا سکتے اور نہ ہی وہ چوری کر سکتے پیٹا نو سال ہوگا اس بات کو ہمیں انہیں بھولا دے نہیں بہتر ہوگا بھول جائے اس بات کو اوہ یہ 131 بڑا 33 کس کا ہے اتنے دن سے یہاں مکی کی طرح بھن بھنا رہا ہے ابھی تک پتہ نہیں کر پایا کئی لوگ اسے پوچھا سب لوگ بولتے ہیں مت پوچھ تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے پتہ ہی نا کس کا گھر ہے وہ اور ہے کیا اس گھر میں مایا 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 جال کی مایا مایا میڈم کی مایا میڈم کا نام مایا ہے بھاو وہ تینچار لڑکی کو دیکھا اس گھر میں جاتے ہوئے کولیج کی لڑکیاں ہیں ایسا ہوتا ہے کیا اس گھر میں بھاؤ آنکھیں دیئے نا اوپر والی نے تو دیکھ لڑکیاں اندر ہیں اور مرد اندر باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں مایا کوٹھا چلاتی ہے دھندہ ہوتا ہے کیا اس گھر میں اس گھر میں جو بھی ہوتا ہو میں میرے گھر کے علامہ کچھ نہیں سوچتا تو بھی مت سوچ اس مایا عورت سے دور چکی رہے گا اس کے راستے میں آیا نا تو تُو تیرے گھر کا راستہ بھول جائے گا کچھ بھی کر سکتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے اسے کیا مطلب ہے بھاؤ سنا ہے جادو ٹونا جانتے ہیں اس کے پاس کچھ الگسی طاقتیں یہ جاتا گھر کے باہر باہر نہیں جاتی ہے اندر ہی بیٹھ کر جھاڑ پھوک تنتر مطر میں لگی رہتی ہے سنا ہے وشی کرن کی استاد ہے اور اسی گھر میں لڑکیوں سے دھندہ بھی کرواتی ہے اپنے سب تو یہی بولتے ہیں نو سال پہلے گا کیس صاحب اب کہاں سے ملے گا بندہ باگ گیا ہوگا صاحب پیسہ لے کر اپنے چوہان صاحب کو اس کیس میں کچھ اٹھ پٹا لگ رہا ہے یہ اس کیس کی تب کی ڈیٹیلز ہیں نو سال پہلے کی اس نیلیش کا لڑکا سچین اور اس کی بی بی آٹی اب بھی وہیں رہتے ہیں تھوڑا زور لگا جو کچھ بھی پتا چلتا ہے نکال کر لے لگا دیتا ہوں پنٹر ویسے میں نے ایک اور فیلڈنگ کی ہے صاحب سرنگار واری میں دو تین دن میں سولیڈ انفرمیشن دیتا ہوں صاحب آپ کو مرڈر ٹے پہ نہیں زائے ایک عورت ہے نا وہ گھر سے دندہ چلا رہی اور اس نے کالیج کی لڑکیوں کو فسا رکھا ہے یہ کیس کسی لکھت شکایت سے نہیں اُبھرا تھا بلکہ نیتی کی لکھائی سے اُبھرا تھا ایک طرف تھا بچپن اور جوانی کی گگار پر کھڑا ایک لڑکا جو پچھلے نو سال سے اپنے پتا کو تلاش کر انہیں بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسری طرف آکار لے رہا تھا مایا نام کی ایک مہلہ کا کیس جس پر بے شعورتی چلانے کا عاروب تھا یہ دونوں ہی کیسز ایک ہی جرم کے جال میں پنے ہوئے تھے لیکن اس جال میں ایک اور تیسری کہانی بھی تھی جو رہسے کی دھن سے باہر نکل کر بہت جل سامنے آنے والی تھی اس وقت کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ نیلیش پاٹھک اور مایا کے کیس سے اس کا کیا واسطہ ہے یوگیش سن سارا دن تیرا چیرا لٹکا ہوا رہتا ہے سارا دن کام 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 ایک بھی منٹ کا بریک نہیں چاہیے ہوتا تجھو تکلیف ہے کیا تجھے ایسی کوئی بات نہیں ہے راشد بھائی کوئی لڑکی بڑکی کا چکر تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے جائے لیکن کبھی بھی تجھے مجھ سے کوئی بھی بات کرنی ہے نا بے جھجک تُو میرے پاس آسکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو یوگیش لیکن تمہارے کیس میں میں سچ میں تمہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے کبھی تمہیں جھوٹا دلاسہ نہیں دیا ہے آج بھی نہیں دوں گا مگر آپ جھانکار ہیں کچھ تو بتائیے کہ میں انہیں ڈھونڈ پاؤں گا یا نہیں ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو کھو گیا تیرے بابا کھو نہیں گئے تیرے بابا تجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے یہی گا تھا نا تونے مجھ سے ماں 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 جگتیس میں کہے رہے بابا کبھی نہیں لوٹ دے گئے سچ بول رہا تیرا بھائی کہاں گئے بابا ہم سب سے دور ہم سب کو اکیلا چھوڑ کے کیوں گئے ہمیں چھوڑ کے انہیں کوئی اور مل گئی ہے ان کے ساتھ چلے گئے کوئی اور کون یہ سب جان کے ہماری تکلیفیں کم نہیں ہو جائے گی نہیں بابا میں چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتے اور بینا بتے تو کبھی نہیں میں سب نہیں مانتا کیا وہ کبھی واپس آئیں گے کبھی ملیں گے اگر وہ چاہے تو یوگیش اب تمہیں آنکھیں بڑھنا ہے پیچھے دیکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے میری بات مات لیں بابا کو دھومنا پند کرتے ہیں موسیقی 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 یہ والی کے ساتھ بیٹھوں ماں گھنٹے کا چار ہزا بھائی خبر سوٹاکہ صحیح ہے اس وقت تین لڑکیاں ہیں اندر اور یہ مایا میگم ہی کوٹا چلا رہی ہے اور تینوں اس وقت اندر ہے مایا کے گھر میں ہاں ساہب ابھی کسٹمر لوگوں کے ساتھ اگر ابھی ایکشن لیا نا تو ریڈن ملے گا ساہب ہاں تین تیار کرو ساہب سر میں وہ سچین پاتک وہ تاوڑے ساید نے مولایا تھا بات میں بات میں کری آنا سبی جلتی میں ہوں چلا ملے گا ساہب ملے گا ساہب ملے گا ساہب وہ بیٹھنا تھا کوئی لڑکی فری ہے کیا ہاں ہاں اندر آؤ میرے گا ساہب بیٹھنا سنو میری بات دو مینٹ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں بلکل کریں گے لیکن یہاں پر نہیں میرے ثانے میں مرہ ساہب موسیقی ارے ساہب ادھر کچھ گلت نہیں ہو رہا ہے وہ تینوں لڑکیاں بالک ہے اور اپنی مرزی سے ادھر بیٹھتی ہے گریب گھروں سے ہے ساہب ان تینوں لڑکیوں کی ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس اب تم یہ بولو کہ یہ تھندہ اکیلا چلا رہی تھی یا پھر تمہارا کوئی جوڑی دار بھی ہے یہ کوئی جوڑی دار نہیں ہے میں اکیلی یہ تھندہ سمالتی ہے تینوں لڑکیوں کا سہارائے میں ساہب تھوڑا سوچ کے تو اپنے ساہب سے بات کر جو ان کو چاہیے میں دے گی یہ ناٹک نوٹم کی کرنے کا ضرورت نہیں ہے جہون بولنا چپ چپ سے کھڑی رہے ناوالیک لڑکیوں کا انتر چپا کے رکھا ہوگا موڑنا مہا میڈم بن کپ رین کی چاپی دو کیوں اس کمرے میں پوچا پاٹ کا سمال ہے اور کچھ نہیں ادھر ہمیں خود دیکھنا ہے کسی پوچا پاٹ کرتی ہوں چاپی دو ایک بے سہارا عورت کا نیجی کمرا کھلوا رہے ہیں دو گریب بے سہارا عورت ناٹک بند کر میں سچ بول رہی ہے ساہب کچھ نہیں ہے اس کمرے میں چاپی ساہب میڈم میں سچ بول رہی ہے ادھر کچھ نہیں ہے اوہ ساہب سنو تو میری بات موسیقی 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 یہ مائیہ دھندے کے ساتھ کالا جادو بھی کر رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کالی کرتو چھپا رکھی ہوگی یہ دھککہ کائی کو دیتی بیٹھے بیٹھے ہی نا تاہی تاہی سیٹلمنٹ کروا دو نا ساپ سے بات کر کے کہ یہ ہمارے گھلواروں تک تو یہ بات نہیں پہنچے گی نا ہم تم لوگ فکر مت کرو میں ہے نا کچھ نہیں ہوگا تم لوگ کو اور دیکھے پولیس والے کئی آئے اور کئی گئے یہ بھی آئے گا لائن پہ یہ بھی آئے گا لائن پہ تاوڑے جی سر آپ نے آدمی بلاو یہ دیوارے کھالی کرو اچھے سے چیک کرو کہ ان کے بچ کچھ ہے کیا جی سر مادمہ پڑے اسیے سے پوستاش کرو مجھے سٹرونگلی ڈاؤوٹ ہوگا ہے کہ یہاں پہ کچھ اور بھی ہوتا ہے کیا پہ رکھوا ہے تو کیسا ایک اڑتی ہوئی خبر ایک ریڈ میں تبدیل ہوئی ایک کوٹھے کا پردہ فاش ہوا تو نظر میں آیا ایک بند رکھا گیا کمرہ جو سامنے سے ایک پوجہ گھر لگ رہا تھا لیکن پولیس کو ایک آبھاس ہوا کہ اس کمرے میں کوئی راز چھپا ہوا ہے اس ریڈ کی بدولت روشنی میں آیا مایا کے گھر کا یہ کمرہ آگے جا کر ایک بڑا خلاسہ کرنے والا تھا ایک چونکا دینے والا بڑا خلاسہ بڑا خلاسہ بڑا خلاسہ بڑا خلاسہ کھاشو students آپ جون کیا 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 موس بھوگا تک بھوگا ابھی نکلنے کو بولان تر کو بارتنا ہی گا ارے میں کیا پوری شنگر واری جانتی ہے کیا ہوتا ہے اسمائی کے گھر میں پھر یہ کونسی نئی بات ہے سالوں سے چلتا آیا ہے اور سالوں سے شنگر واری کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا ایک پولیس کمپلین تک نہیں کی بہت ڈینجر ہے وہ عورت پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں میں سوئیوں ہی گھساتی ہے لیمبو مرچی پھیکتی ہے اگر اس کے کوئی مو لگا اس نے کچھ پھوک بھوک دیا تو اچھا ہوا کہ کسی نے تو ہمت دکھائی اب آپ لوگ تھوڑی سے ہمت کیجئے اس مائیہ کا کوئی نہ کوئی ساجیدار تو ضرور ہوگا ہی ہوگا کون ہے وہ اس کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے وینود بھاو ہاں وینود بھاو بولتے ہیں اس کو سب اس کا پورا نام تو میرے کو معلوم نہیں لیکن وہ نہ اس مائیہ کا یار ہے سالوں سے آرہا ہے مائیہ اس کے اپنے پتی کے ساتھ رہتی تھی تب بھی آتا تھا اب بھی آتا ہے دیا مجھے اس وینود کی پوری ڈیٹیل چاہیے ٹھیک ہے مجھے آج شام تک سارے چٹھا نکالتا ہوں ہو سائر سب سے پہلے وہ تینوں لڑکیوں کو چھوڑ دو ان کا کوئی گلتی نہیں ہے جگہ میری ہے اور دھنڈا بھی میں ہی کرتی ہے آپ کو میرے کو جتنا مرضی ادھر رکھنے کا نا میں رہے گی ادھر اتنا تو کر سکتے ہو رہا سائر سر ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے تھے اور یقین کیجئے سر ہم ڈیسن فیملیس ہیں اور جو بھی کچھ کر رہے تھے مجبوری میں کر رہے تھے ہماری پیسو کی مجبوری تھی یا کسی نے مجبور کیا تو میں اس کام کو کرنے کے لیے پلیس جانے دیجئے نا ہمارے گھر والوں کو تو لگتا ہے ہم کاللج جاتے ہیں ہمیں شام تک گھر پہنچنا ہے انہیں کسی آلت میں پتا نہیں لگنا چاہیے سر آج نہیں تو کل پتا لگنا ہی تھا تو پھر آج ہی سہی نے سر پلیس آسا مت کیجئے تو مجھے بوری کہانی چاہیے تم اس دھندے میں کب اور کیسے ہیں مایا سے کیسے ملے وہاں اور کیا کیا دھندے ہوتے اس کام میں اور کتنے لوگ شامل ہیں سب کچھ بولنا ہوگا بولا تو نا ساہی میں اکیلی عورت ہے سالوں سے اکیلا دھندہ چلا رہی ہے ودوہ ہے میں پہلے میں خود دھندہ کرتی تھی پھر امر ہو گئی پھر دیکھا کہ لڑکیاں خود سامنے سے چل کے آ رہی تھی بس شروع کر دیا کیا کریں گے ساہی پیٹ بھی تو بھرنا نا اور وہ جادو ٹونا وہ سب جو اس کمرے میں ہوتا ہے کوئی جادو ٹونا نہیں ہے ادھر ساہیب میں ادھر صرف پوجہ کرتی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کمرے میں کچھ نہیں ہے تو بھی اتنا ڈریوی کیوں ہو ایسا کچھ نہیں ہے ساہیب میں ان لڑکیوں کے لئے ڈر رہی ہے ان کی کوئی گلتی نہیں ہے ساہیب آپ کو میرے اوپر جو چارج لگانا ہے نا وہ لگاؤ میں بیٹھے گی نا جیل میں بس ان کو چھوڑ دوں کس کا نمبر ہے گے ارشتم کا وہ مجھ سے پہلی بار میرے کالیج کے بار ملا تھا اور اس نے بولا کی ایکسٹر پیسے بنانے کا آسان طریقہ ہے ہاں مجھے بھی تائی کے پاس وہ ہی لائیا تھا تائی میں نے پوری ڈیٹیل میں سمجھا دیا سب اگری بھی ہیں آپ والک بھی ہیں ہر گراہ کا ڈیڑھ ہزار روپیاں ملے گا میرے کو کتنا ملتا ہے کتنا نہیں تم لوگ کو لینا دینا نہیں اس میں اگری ہے نا باد میں میرے کو مچ مچ نہیں چاہیے تم لوگ کی کوئی سہیلی ہوگی کالیج کی یا کدر کی بھی جس کو تھوڑا پیسہ بنانے کا ہے اس کو بطا بھی سکتی ہے اور ادھر لے کے بھی آ سکتی ہے اور جو لے کر آئے گا نا اس کو کمیشن بھی دے گی میں ایک سال سے تم لوگ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول رہی ہو کہ کالیج جا رہی ہو اور یہ سارے کام کرتی ہو اور کتنی لڑکیاں تمہاری کالیج کی جنکو تم تینوں نے اپنے اس کام کے لیے پھسا ہے سر کسی کو اپروچ کرنے میں ڈر لگتا تھا وہاں اور کیا کیا کام ہوتے ہیں سابسا بولو سر ہم وہاں پر صوبہ دس سے چھ بجے تک ہی ہوتے تھے اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے ہم لوگ کو نہیں پتا ہے یہ بگر والی دکان مینود باؤ کی ہے یہ بینو جوشو جی کا ہی ہے کہاں ہے یہ بینو جوشو وہ تھوڑی دیر پہلے تو تھے پھر ایک دم سے دکان بند کر کے چلے گئے گئے گھر کا ہے اس کا ہاں تم صرف دندہ اور پوچھا ہی نہیں کرتی ہو بلکہ جادو ٹونا کالا جادو ٹائپ بھی کچھ کرتی ہو صاحب میں اس گھر میں صرف دو ٹائم پوچھا کرتی ہے وہ کب سے گناہ ہونے لگیا ہے اس گھر سے ہمیں ٹونے ٹوٹ کے کا سامان سویاں نیمبو میں آرے صاحب وہ تو سب ایک تانترک آیا تھا کئی سالوں پہلے وہ چھوڑ کے گیا تھا میں تو اس سب چیزوں کو چھوٹی تک نہیں ہے صاحب وہ انسپیکٹر مہاترہ نے بھلایا ہے سچین پاتک کا یون آرے ہاں سب کو پتا ہے تو کون ہے اور تیری سٹوری کیا ہے صاحب بیزی ہے تجھے بیٹھنا ہے تو بیٹھ نہیں تو کلا جاؤ نہیں صاحب بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے کبھی نہیں مایا نے تمہارے سامنے وہ کمرا کبھی نہیں کھولا نہیں سر وہ کمرا تو ہمیشہ بند رہتا ہے یہ تمہاری میڈم مایا کوئی جادو ٹونا یا جھاڑ پوک وغیرہ کٹی ہے کیا کیا آپ سب ہم تو یہ سو پہلے بار سن رہے ہیں ہاں مطلب تائی بڑی دھارمک ٹائپ کی لگتی ہے ٹائم ٹو ٹائم جاپ بھی کرتی ہے اور پراتھنا بھی کرتی ہے تائی چائے چائے بنائی تھی آپ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے متر رکھو تم تینوں کو الگ الگ اپنے اپنے ستیٹمنٹس دے رہوں گے کہ میڈم تمہارے ستیٹمنٹ لے گی سر وہ ہمارا نام وغیرہ کچھ نہیں آئے گا ہاں سر ہم پرامیس بھی کرتے ہیں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کریں گے کبھی نہیں کریں گے پلیز ٹھیک ہے لیکن ہماری تحقیقات کے دوران اگر ہمیں کبھی بھی کچھ بھی ایسا بتا چلا جو تمہیں معلوم تھا پر تم نے ہم سے چھپایا تو یاد رکھنا تم تینوں بری پھس ہو گئے میڈم اس قلقوں میں مجھے گا آپ بکواس کر رہے ہیں میڈم پولیس والی کیا ہوئی کچھ بھی اناب سے بولیں گی میرے پتی کا دور دور سے واسطہ نہیں ان سب سے پھر کان چھپایا آپ کا پتی کون کیوں سچا فہر ویڈو جشی کا مے پتی ایک دم ازجداد آدمی ہے میڈم بیس سالوں سے صحیح طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے ٹاان سے گیا ہوگا کہیں اور پھون کسی کارن بند رکھا ہوگا یہ دو اور دو ملا کے بہت بڑی گلتی کر رہی ہیں محیما جی ہم نے ایسی من گھڑن نام نہیں نکالا آپ کے پتی ویروچوشی کا اور دھمک پڑے ہیں آپ آپ ایک کام کیجئے شرنگار واری میں آپ اپنے پتی کی فوٹو گھومائی ایک بار مایا کی گھر کے پاس اور پوچھیں عورت سے آدمی سے جس مرضی سے پوچھیں کی آدمی ہے کون پھر دیکھیں کتنے عزت سے نام لیتے ہیں ہاں کے لوگ آپ کے پتی ویروچوشی کا ساہب ساہب وہ میں سچین پاٹک وہ مہاترے ساپ نے بولایا تھا وہ نیلیش پاٹک کیس کے لیے یہ سر وہ میرے فادر ہے سات سال پہلے کچھ پیسو کے ساتھ گائے بھویا تھا چوری کا کیس دھڑ دینا ہے نہیں نہیں سر وہ نو سال پہلے گائے بھوئے تھے سب کہتے ہیں انہوں نے چوری کی تھی لیکن سب جھوٹ کہتے ہیں آپ پتہ لگائیے ہیں نا پلیز ہاں 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 ہم نے ہماری ٹیم کو کام پہ لگا دیا سرچ کر رہے ہیں کچھ بھی ہاتھ لگے گا تو میں بتائیں گے تاورے جب یہاں تو کچھ نہیں ہے اور لگتا نہیں کی دیوال کے پیچھے کچھ ہو ساپ کو لگتا ہے یہاں کچھ گڑ بڑ ہے اس تندے کے پیچھے کچھ اور بھی ہے مجھے بھی لگتا ہے یہاں کچھ تو ہے جو کھلی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا لیکن کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے جلو کچھ بھی نہیں ملتا ہے سر ویسے تو کچھ نہیں لیکن یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ہوا میں کچھ تو ہے سر آپ ہی کے جیسی تگڑی فیلنگ مجھے بھی آ رہی ہے یہ دھندہ یہ پوجا پات سر اس سب کے پیچھے کچھ اور چکر ہے گھر سیل کر دو ایک اکیڑ تراشنگے اس مایا کو بھی توڑیں گے دیا شنگاروانی میں تُنہیں اتنے دن تک فیلنگ لگائیں پھر وینوز جوشی اور پرشوتم تیر رڈار پر کیسے نہیں آئے اور اب دونوں کا فون سوچو آف ہے مجھتے کو کیا صاحب اور اوپر سے تجھے اس بات کا بھی پتا نہیں چلا کہ مایا کے دو بیٹے بھی ہیں کیا صاحب اس کے دو بیٹے بھی ہیں اتنی اہم بات اب سامنے آ رہی ہیں یہی تو اس برتی کی تاگت ہے اب میرے سامنے کسی نیمون نہیں کھولا اور آپ لوگوں نے چھاپا مارا تو جانکاری کی گنگا جمنا سرسر بہنے لگی صاحب مجھتے ہیں مایا کے دونوں بیٹوں کی کی انفرمیشن سب بڑا والا جگدیش چھوٹا والا یوگیش ہے مایا کی پڑوسی بولی کی دونوں بیٹے مایا سے الگ ہوئے ہیں اب ماہ ہی ایسا دندہ کرے گی تو لڑکوں کا کیا ہوگا دیماغ تو آؤٹ ہوگا نا بس چھوڑ کے چلے گئے کہ ہیں ابھی دونوں بڑا والا جگدیش چھوٹا والا میکنک ہے یوگیش بتا ری کہاں چلا گیا تین سال ہو گئے انہیں گائے گے جگدیش اور یوگیش کو لیکن دوبارہ کبھی اپر دیکھا ہے نا یہ مایا کا پتی کب مرا مرا کہا سب بولتے کہ سالوں پہلے اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا ایک منٹ پا مایا کے پڑوسی نے تمہیں کیا بتایا کی مایا کا پتی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا یس سر میری دو عورتوں سے بات ہوئی جو مایا کے گھر کے بغل میں ہی رہتی ہے لیکن مایا نے مجھ سے بولا کہ وہ ویدوہ ہے سالوں سے اکیلا دھندہ چلا رہی ہے ویدوہ ہے میں ہاں اس میں صاف صاف بولا تھا کہ وہ ویدوہ ہے اکیلی ہو رہا تھا اب یہ پکڑی گئی سار اس میں خوش تو جھولے پککہ ہی ہم سے جھوڑ بول رہے ہیں ما جگدیش بے کرتا پا کبھی نہیں لوٹے گئے سچ بول رہا ہے تیرا بھائی کھا بے بھائی ہم سب سے دور ہم سب کو اکیلا چھوڑے کیوں گا ہمیں چھوڑ کے یہ سب جان کے تیرے بابا واپس نہیں آ جانے والے بس ہماری تکلیفیں بڑھیں گی تو میڈم میا تو نے ہم سے بولا تھا کہ تو اکیلی کوٹھا چلا تھی ہاں تو یہ وینو جوشو پورشو تم کیا کرتے ہیں تیرے ساتھ پوجا پارٹ کرتے ہیں جا دو ٹونا کہیں دونوں میرے کو کچھ بہت کچھ پورشو تم تو اپنا دیکھ لے میں ابھی سوچ آف کر رہا ہوں فون ارے بھاو میں کہاں جاؤں گا اور کیا کروں گا ابھی تین چار مہینہ نا کہیں پر بھی پڑا رہے ہیں بعد میں لوٹا نا سب تھنڈا ہو جائے تب دندہ والا ماملہ ہوتا تو تھنڈا بھی ہو جاتا پولیس تو پوجا والے کمرے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے پتا نہیں انہیں کیا دکھیا وہاں پہ یہ تو بس تو اور میں نا ان کے ہاتھ نہیں لگنے چھے چار پچھ میں نا گھلو جا کدھر چھپ جا تب تک ماہی سنبھل لی تُو نے ہم سے کہا تھا کہ تُو ویدوہ ہے اکیلی یہ ہی کہا تھا نا ہاں کیا ہاں اکیلی ہے اور ویدوہ ہے تو یہ بتا تیرے دونوں بیٹے کا ہے یوگیش اور جگدیش میرے کو نہیں مالو اے جگیا جگیا چھپ نبالا جگیا تُو سچ میں میرے کو چھوڑ کے جا رہا ہے ہائی میں یہاں اور نہیں رہ سکتا جگیا تُو ہی تو میرا سہارا آج تک جو کچھ بھی میں نے کیا تیر کو اور یوگیش کو پالنے کے لیے کیا میں موہ نہیں کھولوں گا ہی بس لیکن اب بور نہیں جگیا ہائی میں جا رہا ہوں کتا جا رہا ہے تُو گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں مجھے اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہے پہلے جگدیش چلا گیا اب تُو بھی چلا جائے گا تو تیری آئی کے ساتھ کون رہے گا اس گھر میں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے کھون پسینہ ایک کیا دونوں کے لیے لاج شرم سب کچھ بھولائے سب کچھ لیکن دونوں جوان بیٹے اپنی آئی کو چھوڑ کر چھلے گئے اتتے سالوں میں ایک بار فون کر کے بھی نہیں پوچھا ملکونے والوں وہ لوگ کی در ہیں تیرا پتی پریشاند بھاٹے کھا ہے ابھی تُو نے تو ہم سے کہا تھا کہ تُو بیدوائے لیکن پتا کیا ہمیں پتا چلا وہ ہمارا نے تجھے چھوڑ کے گیا ایک بھائیا اس سے بات کر سیوں ادھر دیکھ کے بات کر تُو نے ہم سے کہا تُو بیدوائے جھوٹ تُو نے ہم سے کہا کہ تُو وہ کوٹھا اکیلے چلا تھی یہ بھی جھوٹ اب تُو یہ بتا کہ تُو اس بند کمرے کے پیچھے کرتی کیا ہے اس کی سچائی بتا میں مانتی ہے کہ میرا پتی پرشان بھاٹے میرے کو چھوڑ کے گیا اس بات کو بارہ تیرہ سال ہو گئے کیوں چھوڑا اس نے بھائی دوسری عورت اس کے بعد سے اس کی کوئی خمر نہیں میں نے بھی نہیں لی یوگیس بھاٹے جی تُو مایا بھاٹے کا لڑکا ہے نا لس نے اندر کیا اسے گھر پہ ریٹ پڑی ہے دیکھئے میرا اس سے پر اس کے دھنڈے سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور تیرا بڑا بھائی جگدیش اس کو بھی ایسا ہی لگتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اسے کیا لگتا ہے اور کیا نہیں لگتا ہے اپنے کرموں کا پل تو ملنا ہی تھا میری آئے کا لیکن آپ لوگوں مجھے گا چگدیش دس سال پہلے تمہاری چالی میں ایک بوڑی عورت رہتی تھی درگا ہاں درگا ہی رہتی تھی کیا وہ انہیں وہ تمہارے بابا پرشاند بھاٹے تمہاری آئی مایا بھاٹے اور تم دونوں بھائیوں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اندر کر دیا اسے اچھا کیا جہر ہے وہ مایا بھائی درگا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس گھر میں دھندے کے علاوہ بھی اور کچھ چل رہا تھا میں نے کہا نا وہ جہر ہے میں ان کے پڑوس میں ہی رہتی تھی اور ایک بات بتاؤ پورے شنگاروڑی یہی سمجھتی ہے کہ اس کا پتی پرشاند کسی دوسری عورت کے ساتھ بھاگ گیا پریسہ چھ گیا اس کا بیٹا یوگیش بھی ساف منہ کر رہا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کمرے میں کچھ عجیب ہے لیکن میں کہتا ہوں سر جب سے بابا گھر چھوڑ کر گیا ہے نا تب سے پورے گھر میں سب کچھ عجیب سے ہوتا رہا ہے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے یوگیش دیکھیں مہم پورے دنیا کہہ لے کہ میرے بابا کسی دوسری عورت کے ساتھ بھاگ گیا اور اس بات کو یہ جگدیش یہ بھی مان لے لیکن میں نہیں مان سکتا ہوں مہم صحیح کہہ رہا ہے یوگیش یہ پرشاند جو تھا بھلا آدمی تھا مجھے نہیں لگتا ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کئی اور بھاگ جائے اور عجیب بات کیا ہے مالوم اس ماں نے ایک بار پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کا پتی دونوں بچوں کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا اور یہ دوسری عورت والی بات کوئی دوسری عورت نہیں تھی آدمی کی نجس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس مٹی کا بنا ہے یہ پرشاند بھاٹے بہت بھلا آدمی تھا سر عجیب سی بات ہے وہ نیلیش پاٹک کے کیس میں نیلیش کا بیٹا سچین بھی وہی بات بول رہا ہے اپنے میسنگ باپ کے بارے میں جو یوگیش بول رہا ہے اپنے باپ پرشاند کے بارے میں سر میرے بابا نو سال سے گائب ہے نیلیش پاٹک آپ لوگ پلیس انہیں ڈونڈیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ چور نہیں ہے وہ ایماندار ہے وہ مجھ سے اور میری آئی سے بہت پیار کرتے ہیں وہ کسی دوسری عورت کے لیے ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے یہ سب جھوٹ ہے سر سب سے زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ یوگیش بھی لگوک word to word same بات بول رہا ہے سر آپ لوگ میرے بابا کو ڈھوڑنے میں مدد کیجئے میرے بابا سے تھے ہی نہیں کہ کسی دوسری عورت کے لیے مجھے جگدیش کو یا ہماری آئی کو چھوڑ کر چلے جائیں وہ ایسے نہیں تھے سر نہیں تھے سر کیا کوئی connection ہو سکتا ہے سچین کے فادر نیلیش پاٹک اور یوگیش کے فادر پرشاند بھاٹے کے بیچ سر ان دونوں کیسز کے بیچ میں connection کا تو پتہ نہیں پر یہ دونوں کیسز ایک دھاگے سے ضرور جڑے ہوئے ان دونوں کیسز میں دو جوان بیٹے اپنے دونوں باپوں کو لگ بھگ جو نو سال پہلے یا بارہ سال پہلے گائب ہوئے ہیں ان دونوں کو ڈھوڑنا چاہتے ہیں اور ان دونوں کو پورا یقین ہے کہ جو کہانی انہیں بتائی گئی وہ جھوٹ لیے کہیں دونوں کے گائب ہونے کے پیچھے اس مایا کی تو کوئی انگولمنٹ نہیں ہے ہلو اگر میرا نام نہیں آیا تو میں ایک کام کی بات بتا سکتا ہوں تو کون بول رہا ہے پرشوتم چل بول اب میری مایا تائی کے گھر میں کیا ہو رہا تھا اور اس کمرے کا سچ کیا ہے آپ لوگ بیکار میں اس کمرے کے پیچھے پڑے ہو وہاں کچھ نہیں ملے گا لیکن میں ایک مدر کے بارے میں بتا سکتا ہوں مدر کس کا مدر کس نے کیا میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں پہلے ہی بول رہا ہوں اور یہ جانکاری میں صرف تب دوں گا جب تم مجھ سے وعدہ کرو اس کیس میں میرا نام نہیں آنا تھی اب پولیس کا خبری ہوں کوئی کوٹ کا جز نہیں اور دیکھ میں ترے کو وعدہ سادھا نہیں کر سکتا لیکن ایک بات بول سکتا کہ اگر سرکاری گوا بنے گا اور پولیس کی مدد کرے گا تو تیری سزا کم ہو جائے گی ورنہ دیکھ بمبو تیرا پکہ ہے زیادہ مسوچ کیونکہ اس کے سوا تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اب جلدی سے بتا دے کس کا مدر کس نے کیا وہ کیوں چلے گئے وہ ہمیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے اگر چھوڑ کر گئے بھی ہوں تو ایسے بینا کچھ بتائے کیوں گئے یہ ادھورے پن کو قریدنے والے سوال انسان کو سالوں ستاتے ہیں رات رات بھر جگاتے ہیں کہ وہ جو اپنا تھا ہمارا سب سے قریبی انسان وہ ہمیں اتنی بڑی سزا کیسے دے گیا سچن اور یوگیش دونوں کے لیے ان کے پتا ہیرو تھے دونوں کے لیے یہ قبول کرنا اسمبھف سا تھا کہ اچانک ان کے پتا کسی دوسری عورت کے لیے انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے دوسری طرف مایا کے گھر کا وہ وند کمرہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم کو انڈریکٹ سگنلز دے رہا تھا آبھاس دلا رہا تھا کہ اس گھر میں کچھ بچے دروتہ آیا تھا پولس کو ہو رہے آبھاس میں ایک سچائی تھی اور اس سچائی کو مایا کے علاوہ ایک اور آدمی جانتا تھا اور وہ تھا مایا کا بریمی بنو جوشی جو کی اس وقت فرار تھا اور اس سچ کا ایک حصہ مایا کو لڑکیاں دینے والا دلال اور شوتم بھی جانتا تھا اس تتھا قطعت پوجہ والے کمرے کی حقیقت کیا تھی آخر ان دیواروں میں ایسے کون سے راز دفن تھے جو پولس کو اتنی مضبوطی سے اپنی طرف آکرشت کر رہے تھے کل کے اپیسوڈ میں ہم مایا کی جیونگاتہ کے ذریعے اس کیس کا خلاصہ کریں گے ہر راز ہر رہیسے کا پردہ فاش کریں گے اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں کل رات آپ سے پھر ملاقات ہوگی یاد رکھیں کرائم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جہل